اگر اس سیٹ کے اتحاس پر نظر ڈالیں تو یہاں بھاجپا کا کوئی وجود نہیں رہا ہے تو یہاں کی راجپا یہاں سے ایک بھی سیٹ جیت نہیں دو سا زلے کے راجنیتک اتحاس کی بات کریں تو آکڑوں کی گنیت میں کچھ زیادہ انتر نہیں ہے یہاں اب تک ہوئے پندرہ لوگ سوہ چنابوں میں دس بار کانگریس دو بار سودانتر پارٹی دو بار جنتہ پارٹی اور ایک بار نردلی نے قبضہ جمعیا ہے لیکن فاجپا یہاں اپنا کھاتا بھی کھولنے میں کامیاب نہیں ہو پائے یہ پریسیمن کے پہلے سامانی ورک کے لیے آرکشت تھی لیکن پریسیمن کے بعد اسے ایسٹی کے لیے آرکشت کر دیا گیا آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس سیٹ کے لوگ سبھا اتحاس پر دو سا سنسدی اکشیتر کے ہسٹری پورٹ کی بات کریں تو انیس سو باون میں ہوئے پہلے چناؤں میں کانگریس کا ٹکٹ پر راج بہدر نے جیت حاصل کی وہیں انیس سو ستاون میں کانگریس کا ٹکٹ پر جیڈی سومانی جیتے انیس سو باون سٹھ میں سوتانتر پارٹی کے ٹکٹ پر پرتوی راج نے جیت حاصل کی وہیں انیس سو سڑ سٹھ میں سوتانتر پارٹی کے ٹکٹ پر چرن جیت رائے جیتے انیس سو اکھتر میں کانگریس کے ٹکٹ پر پنڈت نوال کشور شرما نے جیت حاصل کی وہیں انیس سو ستہتر میں جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر ناثو سنگھ جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے 1980 میں کانگریس کے ٹکٹ پر ایک بار پھر سے نول کشور شرما جیتے مہین 1984 میں ایک نیا اور بڑا نام دوسا کی سیاست میں آیا اور کانگریس کے ٹکٹ پر راجیش پائلٹ نے جیت حاصل کی 1989 کے چناؤں میں ناثو سنگھ نے یہاں سے جیت حاصل کی مہین 1991 کے چناؤں میں کانگریس کے ٹکٹ پر ایک بار پھر سے راجیش پائلٹ جیتے اور 1991, 1996, 1998 لگاتار تین بار یہاں سے سانسد رہے راجیش پائلٹ کے مرونو براند ان کی دھرم پتنی رامہ پائلٹ 1999 کے چناؤں میں یہاں سے چناؤں جیتنے میں کامیاب رہی مہین 2004 میں کانگریس کے ٹکٹ پر راجیش پائلٹ کے بیٹے سچین پائلٹ اس سیٹ سے چناؤں جیتے 2009 میں پریسیمن کے بعد اس سیٹ کا گنیت بدلہ سچین پائلٹ چناؤں لڑنے اجمیر گئے اور اس سیٹ سے ڈاکٹر کی روڑی لال مینا سانسد چنے گئے لیکن بعد میں ڈاکٹر کی روڑی لال مینا نے اسطیفہ دے دیا اور ایک بار پھر سے چناؤں میدان میں ہے دوسا سنسدی اس سیٹ سے کئی دگج نیتا جیت کر دیش کی مہا پنچائت تک پہنچے جنہوں نے سنسد میں منتری پد اور کئی راجیوں میں راجیپال کے پد کی بھی شوبہ بڑھائے پہلے اس سیٹ پر برامہن، جاد، گرجر متداتا نرنائک بھومی کا میں تھے لیکن پریسیمن کے بعد اس سیٹ پر چار لاکھ بیس ہزار مینا، دھائی لاکھ ایسی، دو لاکھ برامہن قریب ڈیڑھ لاکھ گرجر، ایک لاکھ کے قریب مالی اور پچھتر ہزار ویش متداتا ہیں ایسے میں ایسی ایسٹی متداتا نرنائک بھومی کا نبھاتے ہیں لیکن ان کے دھروی کرن کے بعد انیے ووٹرز کی بھومی کا نرنائک ہو جاتی ہے اس بار مینا نیتاؤں کے بیچ مقابل میں فسی سیٹ پر انیے جاتیوں کے مدداتا نرنائک بھومی کا نبھائیں گے اور اس بیچ لوگوں کی کروڑی لال مینا کے بارے میں کیا پرتکریہ ہے کیا کیا شائط ہی کتنی پوری ہوئی کتنی رہ گئی ادھوری جانتے ہیں پبلک ریپورٹ سانسہ دیسہ ہو کہ سب چھتر میں جا کر کے سکشہ کے وکاس میں نرمان کاری کے وکاس میں اور جو ہے اپنے جو سڑکیں جو ادھڑی بھی پڑی ہیں سرپوں کو جوڑنے والے کاری کرم ہونا چاہیے جس سے آواغمان کی سویدہ جو ہے لوگوں کو بڑھے دو سامین جو ویمن پرکار کی پریشتیاں چدر ہیے ان کو سانسہ تک پہنچا ہے وہ آواز بھٹا ہے خاص کر جس دو سامین پانی کی سمسیا ہے پانی کی سمسیا کا آت تک کسی نے کوئی نرہکرن نہیں کیا ایسے یوہ سانسد ہونا چاہیے جو اس پانی کی سمسیا کا نرہکرن کر سکے جیدہ سوادپون کاریہ کاریہ کار نہیں رہا وہ بہر ہی اپنے نیتا گریہ میں لگے رہے اور یہاں کے لیے دو سا کا وکاس کے کاریہ کے لیے وہ کوئی وکاس کاریہ نہیں کر پائے پچھل پاس سال میں تو میں تو کوئی جیدہ نمبر نہیں دے پا ہوں چھے نمبر زیادہ نہیں دے پا ہوں کروڑیلال جی میرنہ جی کا جہاں تک کاریکال کا سوال ہے وہ لوگ سمہ میں صرف سپت گریہنے کے بعد میں پرتیت ہوتا ہے کہ گئے نہیں ان کا ایک ہی دہرہ ہے کہ کسی بھی مدے کو لے کر کے جنہ آکروز پھیلانا سامپردائک شردباؤ کو بیگاڑنے کا انہوں نے پریاس کیا ہے میں ایک نمبر بھی نہیں دے سکتا ہوں تو یہ تو سی جنتہ کی راہ ہے اب بات کر لیتے ہیں راجنیتک دلوں کی تو چناوی بگل بجنے کے ساتھ ہی شروع ہوئے گھماشان کی تیاری میں دونوں ہی راجنیتک دل جھڑ گئے یا یوں کہیں کہ تینوں ہی دل جھٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں دو سال لوگ سبھا سیٹ جہپور سے سٹی ہونے کے بعد بھی وکاس کو ترس رہی ہے یہاں ادیوگ اور بڑی کمپریہ نہیں ہونے سے لوگ روزگار کے لیے پلائن کرنے کو مجبور ہیں لیکن راجنپا سمرتک وینے جوشی کی مانے تو سانسد نے شیطر میں کیندری یہ کوٹے سے کئی کام کروائے اس میں ریلوے اسٹیشن کو ہائی ٹیک بنانا بھی شامل ہے اس بار ویدھان سبح چناؤوں میں کانگریس کا سوپڑا ساف کر بھاجپا کافی اتصاہت ہے مہوہ ویدھایا کو مپرکاش ہڑلا کی مانے تو بھاجپا پرتیارشی دو لاکھ سے زیادہ متوں سے جیتے گا پچھلے لوگ سبح چناؤں میں بوت کیاپچرنگ ہوئی تھی لیکن اب سرکشہ کے چلتے یہ نہیں ہو پائے گا چھیتر کا وکاس کی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے گنڈا گردی پنپانے میں بہت اچھا اہم سہیوگ کیا ہے اپرادیوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ سنرکشن دیتے رہے ہیں اور ہمیشہ وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو لوگ سماج کو سبکار نہیں ہیں حالانکہ ویدان سبح کے سینریو میں بھاجپا اور راجپا ہی نظر آتی ہیں لیکن کانگرس نے یہاں سے کیندری یہ راجمنتری نمو ناراین مینا کو اتارا ہے جو بھاجپا کے پرتیارشی کے اپنے ہی بھائی کے سامنے میادان میں ہے وہ ان دونوں کو پورو سانسد کی روڑی لال مینا چنوٹی دے رہے ہیں ایسے میں یہاں کا مقابلہ کافی روچک ہو گیا ہے جنتہ بولی نیتہ بھی بولے لیکن دونوں کے بولنے کے اپنے اپنے مائنے ہیں اس بیچ پترکار کیا سوچتے ہیں یہ بھی جانا ضروری ہے کیا سوچتا ہے لوگتنطر کا چوتھا اسطم سنتے کوئی سبھی ماملہ ہو سیدھے سڑک پر اترتے ہیں اور جاتیگت پوری طرح جاتیگت راز لیتی کرتے ہیں جس کے چلتے وکاس کو سو دور رہ جاتا ہے ان کے وقتیگت یہ دی وکاس کی بات کریں تو کسی میں بھی روچی دکھائی نہیں پڑ رہی وکاس کی اگر ہم بات کریں تو سانسد کو تین نمبر سے زیادہ میں نے دے پاؤں گا پانچ سال کاریکال کی جو بکاس کی بات ہوتی ہے سانسد نے پانی لانے کا وعدہ کیا تھا چمبل کا پانی لانے کا اور بھی کئی وعدے کیے تھے جو انہوں وعدے کوئی کچھ نہیں کیے وعدے پورے نہیں ہوئے سانسد کوش کے علاوہ کوئی پیسہ یہاں پر نیا نہیں لائے سانسد کو نمبر دو نمبر دو ساس اس بار تین مینا پرتیارشی میدان میں ہیں بھائی بھائی کے سروچک مقابلے کے بیٹھ کیا کہتے ہیں تمام پرتیارشی سننا ضروری ہے مدد تو اپن سدا کہتے ہیں بھائی سے بھائی نہیں لڑنا چاہی بھائی سے بھائی کو دلوں نے لڑا دیا تو بھائی سے بھائی ان کو میں کہوں گا تم چھپ بیٹ جاؤ میں یہاں کا پوراں بھائی ہوں تم باہر سے آئے ہو یہ چراغہ نہیں ہے جس کو چر جاؤ اچھی سال سے اس میدان کو ڈاکٹر کروڑلا تیار کر رہا ہے جس کھیت کو میں ایسے لوگوں سے اجڑنے نہیں دوں گا میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر لڑ رہا ہوں اس کا پراتھمک سدیشیوں اس کی وچاردھارہ پر لڑ رہا ہوں موڈی جی کے نیترت میں لڑ رہا ہوں بسندرہ جی کے نیترت میں لڑ رہا ہوں کاریہ کرتاؤں کے شکتی پر لڑ رہا ہوں اور میں پونتے اپنی جیت کے پرتی آشوست ہو زبردست ماحول جلے میں کانگریس کے پرتی اور ہماری زیت ہوگی پرتیاسی کوئی بھی ہو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا بشرت کروڑی لال مینہ اس پت سے سطیفہ دے چکے ہوں لیکن کام کو لے کر حساب تو ان سے مانگا ہی جائے گا کیا کہنا ہے کروڑی لال مینہ کا سانسط کے روپ میں خود کے کاموں کو لے کر یہ بھی سنیے لپ دی اپ اللپ دیا میں نے بھائی چارہ قائم کیا اٹسی کروڑ روپے پردھانمتی گرام سڈکی اجنا سے لائیا اور نبی کروڑ روپے پانی کی سکیمز کا لائیا آپ کے دو سا کے موڈن ریلوے سٹیشن بنائیا ہے یہاں پر ریلوے کا سٹوپیج کروائے اور کربین چار سو کروڑ کی سینٹرل سکول لائیں کام تو کرنے کی کوشش کیے اور اپنا اس کی سڑک کی حالت خرابتی دوسا سے لال سوٹ جس میں میں چھتر کروڑ پہ لے کے آئے تھا بھارت سرکار سے کہ پانی ملنا چیئے اس کے لئے پچاس ہزار لوگوں کو لے کے کھوچ کیا تھا جائپور اور سرکار نے لکھت ماہ سے سن دیا تھا کہ ہم دوسا کو یہ سردہ کا پانی دیں گے لیکن سرکار دھوکہ دے گئی تو ہم نے دوسا کو سمجھا دوسا واسیوں کو سنا سانسد کو سنا اور سب کے کہنے سننے کے بعد وقت حساب کتاب کا ہے وہ حساب جو جنتہ مانتی ہے اور وہ حساب جو سانسدوں کو دینا ہوتا ہے چلتے چلتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں دوسا کی فائنل ریپورٹ کے ساتھ دیجئے پوری ڈیم کو اجازہ دوسا سنسدیے سیٹ سے فائنل ریپورٹ کی بات کریں تو یہاں ریلوے اسٹیشن کو ہائی ٹیک بنانا اسطیفہ دے چکے سانسد کروڑی لال مینا کے حق میں جا سکتا ہے مہین کیندری ویدیالے کا آونٹن بھی تیروڑی لال مینا اپنی طرف سے کیا گیا کام گنا سکتے ہیں نیل کنٹ مندر میں ریم بنوانا بھی مینا اپنی طرف سے کیا گیا کام گنوائیں گے مہین کروڑوں کی لاغت سے سڑک کا نرمان بھی سانسد کوٹے سے کیا گیا کام گنوائیا جا سکتا ہے نبی کروڑ کی لاغت سے پیجل یوجنا پر کام کروانا بھی مینا اپنی طرف سے کیا گیا کام گنوائیں سکتے ہیں لیکن اس بیر کئی سمسیہیں ایسی رہے جس پر بات نہیں ہو پائے پیجل کی سمسیہ اب تک دوسا میں برقرار ہے اور اس کا چنانوی مددہ بننا تیہ ہے مہین اوڈیوگی کی کران دوسا میں ایک بڑی سمسیہ ہے جس کا اب تک نہیں ہو پانا چنانوی مددہ بننا تیہ ہے بھارت سرکار کا کوئی بھی کاریال ہے دوسا میں نہیں ہونا سانسط کے فیلیور کی طرح گنایا جا سکتا ہے مہین ادھگھاٹن کے بعد دی کئی فیکٹریوں کا چالو نہیں ہو پانا بھی کروڑی لال مینا کے خلاف جا سکتا ہے اس بیچ سنسط میں کروڑی لال کی کم سکریتہ بھی ان کے خلاف سوال کے طور پر اٹھائی جا سکتی ہے موسیقی موسیقی